گوڑی وننگ ایبری وان میرے نام سائیمن علیم ہے اور آج میں ایک اور نہائی تھی افسوسناک واقعہ لے کے آپ کے پاس آیا ہوں دیکھیں ایک مسیحی نوجوان کو جھوٹے توہینے رسالت کے کیس کی ویعہ سے پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے اور دیکھیں پھانسی کی سزا جو ہے عدالت نے 30 میل 2023 کو سنائی تھی اور جس مسیحی نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اس کا نام نمان مسیح ہے سن آف آسگر مسیح اور وہ صرف 23 سال کا ہے اور اس پہ توہینے رسالت کے کیس جو ہے وہ 2019 میں ہوا تھا تب وہ صرف 19 سال کا تھا تو دیکھیں یہ میں میشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کرسٹان پہ جھوٹے توہینے رسالت کے کیس کیے جاتے ہیں اور سپیچل ہماری جو کرسٹان یوتھ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں میں منشن کرنا چاہوں گا کہ نمان مسیح جو ہے وہ ڈسٹرک باولپور کا رہنے والا ہے اور دیکھیں میں میشہ یہی کہتا ہوں کہ کرسٹان پہ جھوٹا توہینے رسالت کے کیس کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسٹان کبھی بھی کسی کا مذہب کا مزاک نہیں اڑاتے ہیں بلکہ مزاک تو ہمارے مذہب کا اڑایا جاتا ہے ہمیشہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جگہ جگہ گلی مولوں میں ہر مسلمان یہی بات کر رہا ہوتا ہے جی کہ تمہاری تو بائبل بدلی ہوئی ہے تم تو تین خدا کو مانتے ہیں اس طرح کی فضول بکواس کرتے ہیں لوگ تو آپ کو بتا ہے مزاک تو یہ ہمارے مذہب کو اڑا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر توہینے ساتھ کے کیسز بھی ہم پہ ہی کر دیتے ہیں یہ انہوں نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے اور میں تو یہی میشہ کہتا ہوں کہ جو 295C 295B اور 295A ہے یہ پاکستان میں کرسٹان کے خلاف ایک ہتیار کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں یہ قانون یہ تین قانون جو ہے اس کے لابے اور بہت سارے قانون ہیں جو پاکستان میں کرسٹان کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ جو قانون ہے 295A B اور C یہ پاکستان میں کرسٹان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہتیار کے طور پر تو اب جو اگر آپ فر پڑھیں اس کی 2019 میں نومان مسیح پہ کیس ہوا تھا توہینے اس حالت کا 295C کے تحت تو اگر آپ اس کی فر پڑھیں میں نے اس کی فر پڑھی ہے تو اس میں جو ہے کوئی لوجک ہی نہیں بن رہی ہے پولیس نے جی لکھا ہے کہ جی نومان مسیح جو ہے وہ توہینہ میز تصویریں جو ہے وہ دیکھتا تھا اور دوسروں کو دکھاتا تھا اور توہینہ میز جو ہے وہ کارٹون جو ہے وہ دیکھتا تھا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا اور پھر جی پولیس نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دن صبح ساڑھے چار بجے پولیس نے نومان مسیح کے گھر پہ ریڈ کی اور جب انہوں نے ریڈ کی جب وہ لوگ اندر گئے گھر کے تو پولیس نے دیکھا کہ نومان مسیح اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے توہینہ میں اس کارٹون دیکھ رہا ہے اور خود بھی دیکھ رہا ہے ان کو بھی دکھا رہا ہے تو پولیس نے جی اس وقت ان کو رنگے آتوں پکڑ لیا اور نومان مسیح کے سارے جو دوست ہیں وہ بھاگ بھوگ گئے اور نومان مسیح اکیلا پکڑا گیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک قزن بھی ساتھ ہی پکڑا گیا تو بیسیکلی ایک خاندان کے دونوں افراد کو پکڑ لیا پولیس نے اور دونوں جو ہے وہ کرسچن ہے تو یہ جو ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کوئی لوجک بنتی نہیں ہے یہ سارے چار بجے رات کو پولیس کو کہاں سے کوئی خواب آگی تھی پولیس کو کہ یہ سارے چار بجے صبح کے ٹائم پہ توہینہ میں اس کارٹون دیکھ رہے ہیں یا توہینہ میں اس کھاکے دیکھ رہے ہیں پولیس کو کہ خواب آگی تھی اتنی ایڈوانس تو ہے نہیں پولیس پاکستان کی کہ ان کو اتنے پتہ لگ جائے کہ جی کون کمیٹر پر کیا دیکھ رہا ہے یا کون اپنے مبائل پر کیا سرچ کر رہا ہے اتنی ایڈوانس تو پاکستان کی پولیس ہے نہیں تو پھر ان کو کیسے یہ باتیں پتہ لگ گئیں کیسے انہوں نے ریڈ کر لی یہ دیکھیں پاکستان میں جو کرسچن ہے نا سپیشلی جو کرسچن یوت ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ مائی نئی نسل کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے اور میں یہ ہی کہوں گا اس میں کہ ہمیشہ کترہ یہ توہینہ سارتھر کیس بھی کرسچن پہ جھوٹا ہے اور آپ کو میں سازش ساتھ ایک اور انفرمیشن بھی دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ 2023 جب سے شروع ہوا ہے تب سے کرسچن پہ 65 توہینہ سالت کے یا توہینہ مذہب کے کیسز فائل ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ لیں 2023 جو ابھی جون شروع ہوا ہے بی بی تو ابھی جنوری سے لے کے ابھی تک کتنے سارے کیسز ہو چکے ہیں کرسچن پہ پاکستان میں تو یہ یہ ایک سازش ہے کرسچن کو پاکستان سے ختم کرنے کی یا پھر یہ کہ کرسچن اتنے ڈر جائیں کہ وہ ڈر کے مارے مسلمان ہو جائیں یہ ان کی ایک سازش ہے تو دیکھیں یہ ہی آپ کو میں بتایا تھا یہ کتنی غلط بات ہے کہ کرسچن پہ ایسے جھوٹے توہینہ سارت کے کیسز کیے جا رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ابھی یونائٹی نیشن کی ایک نئی ریپورٹ بھی آئی ہے ہیومن رائٹس کی اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو کرسچن ہیں ان کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں کرسچن کے اوپر جھوٹے توہینہ سارت کے کیسز کیے جا رہے ہیں اور زہادہ تر ان جھوٹے توہینہ سارت کے کیسز کے پیچھے پرسنل دشمنی ہوتی ہے اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہنٹ کرتا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سار لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورل وائیڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے thank you so much and god bless you all